جمال الوجود بذکر الالہ و تصف الحیات بلوری ہودا یہ غیر مسلمین یا اس زمانے کے مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے ان بہودہ اشکالات کا اور اعتراضات کا اس صورت کے شروع میں اس پارے کے شروع میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کے جوابات دیئے گئے ہیں لقدیس تک برو فی انفوسیم فرمائیے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یہ تکبر ہے کہ آپ یہ مطالبہ کرنے کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں بیان کیا گیا کہ آخرت میں ان کی حالت کیا ہوگی کیونکہ انسان کو محول خراب کرتا ہے دوستیں خراب کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہائی کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے شکوا کریں گے کہ اتخذو حادل قرآن محجورہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی خاص تذکرہ کیا ہے فرمایا کہ جعل لکم اللیل لباسا اس نے رات تمہارے لئے لباس کے طور پر بنائی دن میں تم روزی تلاش کرتے ہو آسمان سے پانی برسایا وَلَقَدَصَرَّفْنَا هُبَيْنَهُمُ اور اس پانی کو تمہارے درمیان پھیلا دیا پوری دنیا میں وہ پانی کو چشموں اور نہروں کے ذریعے پھیلا دیتا ہے لیل ذک کرو تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو اور اس نے کھارے اور میٹھے پانی کو ایک ساتھ چلا دیا اور فرمایا ایک غلیز پانی سے انسان کو پیدا کیا مگر اس کو اتنی زیادہ عزت دی فَجَعَلَهُ نَسَبًا مَصِحْرًا دو خاندان دی ایک ننیال ددیال والا اور ایک نکاح کے بعد سسرال والا بڑی عزت دی اس نے انسان کو حالانکہ پیدا کیا غلیز اور ناپاک پانی سے فرمایا کہ جس ذرب کی اتنی طاقت اور خدرت ہے اس کو چھوڑ کے یہ کیا کرتے ہیں وَيَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ ایسوں کو پوچھتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی ہے عباد الرحمان فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں سے علشتے نہیں ہیں اپنا فضول بحثوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے يَبِیتُونَ لِي رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ان کی راتیں سردے اور قیام میں گزرتی ہیں اور يَقُورُونَ رَبَّنَ صَرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّا عَذَابَ حَقَانَ غُرَامَ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور کہتے ہیں اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا اور فرمایا کہ اِذَا انفقو جب خرش کرتے ہیں تو میانہ روی سے کام لیتے ہیں یہ اہلِ جنت کی صفات بیان ہو رہی ہیں میانہ روی سے کام لیتے ہیں نہ اتنا زیادہ خرش کرتے ہیں کہ کل کسی سے بھیق مانگنی پڑے اور نہ اتنا کم خرش کرتے ہیں کہ کنجوسوں کی فہرس میں ان کا شمار ہو جائے اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود نہیں بناتے کسی کو پکارتے نہیں ہیں دعاوں میں صرف مدد اللہ سے مانگتے ہیں اور لا يزنون زنا نہیں کرتے اور پھر اس پر وعی سنائی کہ جو بھی زنا کرے گا اور یہ برائیاں کرے گا یلقا ثاما سخت جرم سے ملاقات کرے گا سخت سزا دی جائے گی اللہ من تا آمنہا جو ایمان لائے اور توبہ کر لے وعمل عملا صالحا اور نیک عمال اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی دعا کا ذکر کیا یقولون ربنا اذا ذکرو بی آیاتی ربیہم لم یخیرو علیہا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے غور سے سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لغویات سے گزرتے ہیں گانے بجانے اور یہ فضول جو چیزیں ہیں تو عزت احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں ان لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے اور فرمایا کہ یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یعنی ان کو نیک عمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وَجْعَلْ لَا لِلْمُتَّقِينَ اَمَامًا اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہم جس کے امام ہیں جن کے مختدہ اور رہبن ہیں تو ہماری رعایہ کو ماتحد کو نیک اور پریزگار بنا دے یہ سورہ فرقان کا اختتام تھا اس کے بعد سورہ شعرہ شروع ہوتی ہے شعرہ یہ شائر کی جمع ہے شائر کو کہتے ہیں مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ قرآن کا کلام سنتے تو متاثر ہوتے تو آپ کو شائر کہتے تھے اس کا قرآن میں جواب دیا گیا کہ یہ شائر نہیں ہے کیونکہ شعرہ کی پیروی کرنے والے اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے عام طور پر ابو بکر عمر اور صدیق جیسے لوگ وَشْعَرَهُ يَتَّبِيَهُمُ الْغَابُون وہ تو قوم کے بہکے ہوئے لوگ اکثر ان کے فالو کرتے ہیں اور شعرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے عمل اور باتوں میں تضاد ہوتا ہے يَقُولُونَ مَالَ يَفْحَلُون وہ باتیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے جس پر جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر تو خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں تو اس شائری کے الزام کو آپ سے دور کیا گیا اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعرہ رکھا گیا اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حیرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا کہ کیسے کوہی تور پہ جا کے اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں ان کو نبوت ملتی ہے پھر اس کے بعد فیرون کے پاس جاتے ہیں فیرون ان کو تانہ دیتا ہے اے موسیٰ تم مجھے کیسے نصیحت کر رہے ہو تمہیں تو میں نے محل میں پال پوز کے جوان کیا ہے میرے محل میں تم جوان ہوئے ہو تو کیسے آج مجھے سمجھا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پھر یہ بھی تانہ دیا فیرون نے کہ تم نے تو ایک قتل بھی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ قتل مجھ سے غلطی سے ہوا وَكُنتُ مِنَ الظَّالِينَ میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا جان کر یہ قتل مجھ سے نہیں ہوا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا نَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِلِ رہا مسئلہ نعمت کا کہ تم نے مجھے محل میں پالا ہے تو یہ بھی اس نعمت کا بھی ذرا تذکرہ کر کہ تم نے میری قوم کو جو غلام بنا کے رکھا ہوا اتنے عرصے سے ان کے بچوں کو قتل کر رہا ہے اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے ذرا اس کا بھی تو تذکرہ کر تو میں اپنی قوم کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں اور اپنی قوم کو میری قوم کو میرے ساتھ چھوڑ دے جانے دے یا تو مجھ پر ایمان لے اگر ایمان نہیں لاتا تو کم اس کم اتنا کر لے کہ میری قوم کو پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور مجھے اپنی قوم کو یہاں سے لے جانے دے اس شہر سے فیرون کی سمجھ میں بات نہیں آئی موجزات کا مطالبہ کیا گیا اور پھر جادو گرہوں سے مقابلہ ہوا اور وہ جادو گرہ بھی ایمان لے آئے تو فیرون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ ڈالے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کو رات و رات مصر سے لے کے نکل جائیں فیرون نے منادی کرا دی اور ساری قوم کو جمع کر لیا کہ ان کا متعاقب کرو ان کا پیچھا کرو سب پیچھے آئے ہیں تو بنی اسرائیل پریشان ہو کر کہنے لگے انہا لمدرکون اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلہ ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اللہ نے حکم دیا کہ آپ لاتھی کو پانی پہ ماری ہے دو پہاڑ کی طرح وہ موجہ روح جاتی ہیں اور بنی اسرائیل گزر جاتے ہیں اور فیرون اس میں آکے ہلاک ہو جاتا ہے یہ واقعہ اللہ تعالی نے بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں ان بتوں کو تم پوچھتے ہو تم جب ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے بھی نہیں ہیں حاجت روائی کیا کریں گے لیکن قوم نہیں مانی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لیکن میں تو صرف اسی کی عبادت کروں گا کہ جو یمیتنی ثم یحیین وہ مجھے موت دیتا ہے مجھے زندگی دیتا ہے اور اذا مرستو فہوا یشفین جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یتعمنی ویسقین وہی مجھے کھلاتا بھی ہے وہی مجھے پلاتا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس مقالمے کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ قوم نوح نے بھی نوح علیہ السلام کی تقذیب کی اور کس بیس پہ تقذیب کی اے نوح قوم کے پست اور غریب لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ہم آپ کو فالو نہیں کر سکتے یہ لوگ آپ کو کیوں فالو کر رہے ہیں تو نوح علیہ السلام نے کہا ما انا بطارد المؤمنین میں ان مؤمنین کو اپنی مجلس سے باہر نہیں نکال سکتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے ان کو نکالا تو اللہ کا عذاب نہ آجائے میرے اوپر بلاخر قوم نہیں مانی اور قوم نے عذاب کا مطالبہ شروع کر دیا پھر توفان آیا اور اللہ نے اس قوم کو حلاق کر دیا اس کے بعد قوم آت کا تذکرہ ہے کہ حود علیہ السلام نے قوم آت کو سمجھایا بڑے طاقتور لوگ تھے حود علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا تتخیدون مصانع لعلکم تخلدون پہاڑوں میں تراش کے ایسے گھر بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ یہاں رہنے اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو اور اتنا محنت کیوں کر رہے ہو گھروں کے اوپر قوم نے کیا کہا اے حود آپ ہم کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ہمارے حق میں برابر ہے ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں بلاخر اللہ نے اس قوم کو بھی حلاق کیا اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو سمجھایا اور قوم سمود ماننے کے بجائے موجزے کا مطالبہ کرتی ہے اونٹنی کو نکالا گیا لیکن قوم سمود نے اونٹنی کی ٹانگیں کارڈ ڈالی اور اللہ کا اس قوم پر بھی عذاب آیا اس کے بعد قوم لوت کا ذکر ہے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تعتور الذکران امیل العالمین تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو تم حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو قوم نے لوت علیہ السلام کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے لوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس برے عمل سے مجھے اور میری آل کو محفوظ فرما بلاخر اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا اس کے بعد اصحاب اعیقہ کا تذکرہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نابتول میں کمی مت کرو لیکن وہ قوم جواب میں کہا اے شعیب اگر تُو سچا ہے تو آسمان کا ٹوڑا ہم پر گرا کے ہم بھی حلاک کر دے کیوں ہمیں دھمکیاں دے رہے دکھانا اس عذاب کو بلاخر ان پر عذاب آیا اور وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا کہ انہو لتنزیل رب العالمین یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کن کلام ہے اولم یکل لہم آیتا ای علمہ علماء بنی اسرائیل فرمائے بنی اسرائیل کے علماء اس پر ایمان لارہے ہیں آمام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بنی اسرائیل کے دیندار علماء ہے اللہ سے ڈرنے والے وہ اس قرآن کے قرآن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اس میں بھی اسلام کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد اس سورہ شعرہ ہے اس کے بعد سورہ نمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا نمل کہتے ہیں چیونٹی کو تو سلمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ چیونٹی کی کلام کو سلمان علیہ السلام نے سنا اور سلمان علیہ السلام کو حدود نے آ کے خبر دی کہ ایک بہت بڑی ملکہ ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور حدود پریشان ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ گئی یہ کیسے عبادت کرتے ہیں سلمان علیہ السلام نے حدود کے ذریعے خط بھیجا ملکہ سبا کے پاس ملکہ سبا نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ ایک بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے بتاؤ کیا کریں تو اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم چڑھائی کرتے ہیں طاقتور لوگ ہیں باقی جیسے آپ کا مشورہ ہو ملکہ سبا نے کہا بھئی دیکھو اگر ہم لڑیں گے تو اگر وہ صحیح نکلے اور فتح ہو گئی تو وہ انشیڈ بجا دیں گے اور عزت دار لوگوں کو زلیل کر دیں گے میں امتحان لیتی ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں بلاخر ملکہ سبا نے امتحان لیا اور ملکہ سبا کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں اور ملکہ سبا پھر اپنے لاہو لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے جاتی ہے سلیمان علیہ السلام ایک موجزہ دکھاتے ہیں اپنا اس کا تخت اٹھا کے لے آتے ہیں اور ملکہ سبا سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کا تخت ہے وہ حیران ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو میرا بالکل ایسا ہی تخت ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی میرا تخت ہے جو سیکنڈوں میں سلیمان علیہ السلام نے بطور موجزے کے کسی کے ذریعے یہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں پھر ایک پانی پہ اوپر سے اس کو گزارا جاتا ہے وہ شیشہ ہوتا ہے بہت ایک اس میں سناسازی کی گئی ہوتی ہے ملکہ سبا یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے اپنے پائنچے اوپر کر لیتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ شیشہ ہے بہت حیران ہوتی ہے اس کو یقین آجاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے یہ موجزہ ہے اللہ کی طرف سے یہ انسان میں یہ طاقت نہیں ہے یہ سب کچھ تصرفات کر سکے لہذا اسی وقت فوراً ایمان لاتی ہے ربینی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَا سُلِي مَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ آج تک میں نے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا آج میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اس کے بعد مختصر قوم لوت کا واقعہ ہے دوبارہ اس کا تقرار ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جمال الوجود بذکر الالہ وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا جمال الوجود بذکر الالہ وَتَصْقُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَا